یہ بلخصوص ویلوگ ان لوگوں کے لئے بھی بنایا ہے کہ جو لوگ ہمیں ریکارڈ کر کے کلام بھیجتے ہیں اپنے مکسنگ کے لئے اس میں بہت اشیو آرہے ہوتے ہیں سکیل کے تو اگر اس طریقے سے ریکارڈ کریں گے تو بالکل کوئی آپ کو پرابلم سکیل کے حوالے سے نہیں ہوگا اور اس طرح یہ کورس ہو رہا ہے اب اس کے بعد ہم اس انترے کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کا کئی کام نہیں ہے اس کے بعد پہلا انترہ اب اس کورس کے بعد شروع ہو گا ٹھیک ہے وہ ترتیبی آپ کو دکھاتے ہیں کیا بات ہے دکھ درد کے ماروں کو بلا لو پھر مجھے شاہ بغر و بر مدینے میں کیا بات ہے ملال بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے محمد جاوید علی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جے اے کیو سٹوڈیو و لاغ بھائی آپ سب کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس نئے آڈیو و لاغ میں بھائی آج جو ہے نا ہم ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت اپسورت پڑھتے ہیں جی ہاں آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں بھائی میری مراد بلال قادری ہیں بلال قادری کا آج ہم کلام ریکارڈ کرنے والے ہیں بلال بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلال امین آپ خیرے سے ہیں تمام دیکھنے ہیں و علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ بلال بھائی کون سا کلام آج ریکارڈ کرنے والے ہیں ایک منٹ ذرا میں بیٹھ جاؤں آج بہت خوبصورت کلام ہے پرانا کلام ہے پڑھاوالحاج گناہ مصوبائی کا ریکارڈ کرنے کے ساتھ حاصل کروا رہا ہوں میں تھوڑا سا سنا دیں ہر کلام ہے بہت خوبصورت کلام آپ سماعت فرمائے جس دے پہ غلاموں کے ہارات بدلتے ہیں آؤ کیا بات ہے کیا بات ہے دربار میں چلتے ہیں یہ تو بھائی ویسے ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ پڑھے ہو ہم جب اس کو ریکارڈ کریں گے ریکارڈ کرنے کے بعد جو اس میں چیزیں لگیں گی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں بڑا ملا آنے والا ہے بلال بھائی بس جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا فرمائے کہ حضور قبول فرمال ہیں اپنی بارگاہ میں کلام اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتھا ہو جائے تھوڑے کچھ انترے بھی سنائیں یہ تو میرے خیال کورس لائن ہے اس کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر رہا ہوں بلال بھائی ٹیمپو آپ نے یہ ہی رکھ رہے ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے انشاءاللہ تو بتائیں نا بھائی کب کریں گے ابھی کرتے ہیں یہ بھی چیز دکھاتے ہیں نا ان کو ہم ذرا بتائیں جس در پہ بھولا الموسٹ یہ میرے خیال سے ون سکسٹی یا ون ففٹی کے درمیان ہے چیک کرتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں ٹیمپو جو ہے وہ ون ففٹی فائف ہمارا جو ہے وہ ڈیسائٹ ہوا ہے ون ففٹی فائف میجر اور مائنر کیا ہوتا ہے اس کو اگر میں شورٹ کٹ میں سمجھاؤں تو آج کی ویڈیو میں یہ شورٹ کٹ بھی آپ کو مل گیا کہ میجر مائنر کیا ہوتا ہے دیکھیں میجر مائنر بیسے کے لیے ٹرم ہے سور کی میں ایک شورٹ کٹ اگر آپ کو بتاؤں تو میجر میں اکثر تھوڑے غمغین انداز سور آتے ہیں غمغین سور کلام کی بات نہیں کر رہا ہوں لیرکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سور کی بات کر رہا ہوں اور جو مائنر ہوتے نا اس میں تھوڑی سی خوشی خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب بلال بی آپ کا جو کلام ہے تھوڑا سا دوبارہ سے گنگونا ہے ذرا ہمیں کے تھوڑا گنگونا ہے جی تو بلال بی کیا لگتا ہے اس کی جو یہ دھن ہے یہ ہمیں اموشنل یعنی بلکل غمغین لگ رہی ہے یا تھوڑی خوشی والی لگ رہی ہے یہ تھوڑی سی خوشی والی ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو اچھا یہاں کچھ لوگ شاید کنفیوز ہو رہے ہیں بلال بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام تو یہ تھوڑا اموشنل ہے دیکھیں کلام کے لیرکس کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے دھن کی بات ہو رہی جو ترز ہے اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں خوشی ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے مائنر ہے تو بھئی ٹیمپو جو ہے اس کا ون ففٹی فائف آئے میں بلال بھئی اس کو چلا رہا ہوں آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اس میں تھوڑا سا وولیم اس کا ہم تیز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بھئی ٹھیک ہو گیا بھئی یہاں پر جو ہے وہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے بلال بھئی جو ہے وہ اندر جا چکے بلال بھئی ریڈی ہیں چیلے پہلے جو ہے وہ ہم ڈمی ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈمی بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس اے ٹیسٹنگ تاکہ کمفرٹیبل ہو کے بندہ پڑے اور اس کے بعد ہمیں کورس جو کے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے یہ سکیل کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے سکیل بھی اس سے خراب نہیں ہوتا تو جناب ہمیں جو لوگ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں مکس کرنے کے لیے کلام تو وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں ہم کس طرح ریکارڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بلخصوص ویلاغ ان لوگوں کے لیے بھی بنایا ہے کہ جو لوگ ہمیں ریکارڈ کر کے کلام بھیجتے ہیں اپنے مکسنگ کے لیے اس میں بہت ایشو آ رہے ہوتے ہیں سکیل کے تو اگر اس طریقے سے ریکارڈ کریں گے تو بلکل کوئی آپ کو پرابلم سکیل کے حوالے سے نہیں ہوگا تو بلال بھی شروع کریں چلیں جی یہ دیکھیں بھائی بلال بھی شروع کریں یہاں پر ریکارڈ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے پلے ہیڈ کو اس کو پلے ہیڈ کہتے ہیں اس کو ہم لے کر آئیں گے تھوڑا سا پیچھے سے یہ پیچھے سے چل رہا ہوگا میں ذرا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوگا اور ہم نیکس ٹریک میں نیکس ٹریک میں ہم کورس ریکارڈ کریں گے اب اس کے بعد کورس ریکارڈ ہوگا ہاں دیکھیں بلال بھی اب چونکہ ہمارے ٹرین بندے ہیں ان کو پتا ہے یہی سب ہونا ہے تو وہ کورس کرنے کر گئے کورس کرنے شروع ہو گئے تو اس طرح کورس ہوتا ہے پھر اس کے بعد انترا اور پھر کورس پھر انترا ہے ٹھیک ہے تو اب ذرا پہلے میں اس ڈمی کو چیک کر لیتا ہوں کہ ڈمی کرنے کا دیکھیں ٹھیک ہے ڈمی میں جو سکیل رہے گا پورے کلام میں وہی سکیل رہے گا تو ذرا میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم کورس ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر بیچ بیچ میں آپ کو میں اس کی جھلکیاں بھی دکھاؤں گا بھائی یہاں پر جو ہے وہ بلال بھائی کا کورس ریکارڈ ہو جائے دیکھیں یہ تیسری ووکل ہے زبردست بلال بھائی ہماری یوں سمجھے کہ تین ووکل ہو گئی ٹھیک ہے چوتھی ووکل اچھا دیکھیں یہ اوپر جو نا ڈمی ہی چل رہی ہے دوبارہ اچھا چلے دوبارہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں پیچھا ڈمی چل رہی اوپر اور اس طرح یہ کورس ہو رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے نا ہم اس انترے کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کا کئی کام نہیں ہے اس کے بعد اب پہلا انترہ اب اس کورس کے بعد شروع ہو گا ٹھیک ہے وہ ترتیبی اب آپ کو دکھاتے ہیں زبردست ہو گیا بلال بھائی ایک اور آئے تھوڑا شارپ لیں گے شارپ لیں گے چیلیں جی اچھا نہیں شارپ نہیں دیں اب یہ سیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ایک اور دے دیں آپ چونکہ وہ آپ کی جو شروع والی لی تھی نا میں نے اس کو میں نے ایسا لیڈ بنایا لیڈ ووکل تو آپ ایک یہی نوربلد ہے اس کے بعد شارپ دیجئے گا یہ دیکھیں ان کی جو ڈمی ریکارڈ ہی ہے اس میں ان کا تھوڑا سا گلہ بھی خراب ہو چونکہ مجھے پتا ہے یہ ایسا ٹیسٹ ہے تو ایسے ہی ڈلیٹ ہونی ہے ورنہ کیا ریکارڈنگ کرتے وقت اس چیز کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے کہ کئی ووکل خراب نہ ہو اچھا بلال بھی ایک سوال تھا آپ سے یار کافی لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کرتے وقت اگر گلہ میں گلے میں کچھ خرابی آ جائے تو وہ سٹوڈیو ہلے صحیح کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کے سور کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے ٹیوننگ سے اگر آپ کے گلے میں ریشا وگے رہے تو آپ اسے خود ہی صحیح کریں گے خود ہی صحیح کریں گے یہ سوال اس لئے پوچھا کہ بہت سے جو لوگ ہیں ہمارے انڈیا سے بھی بہت سے لوگ ٹریک بھیجتے ہیں باہر ممالک سے بھیجتے ہیں یوکے وغیرہ سے اور بھی لوگ پنجاب سائٹ سے وہاں سے ووکل ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں ان کی ووکل میں اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا احتیاط ہے وہ کیا کریں جس سٹوڈیو سے ریکارڈنگ کر آ رہے ہیں اس سے صحیح کروائیں بلکل بلکل تو اس کا ایک نا ایک حل میں نے بھی نکالا ہے بلال بھئی کہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ آ کے دوبارہ سن لیں اپنا کلام سپیکروں میں نہیں لیکن جو خراش والا مسئلہ ہے جو بلکل نظر آ رہی ہے وہ تو بلکل سمجھ آ جاتی ہے لیکن ایسی غلطی بھی لوگ کر لیتے ہیں اور شاید ان کو ریکارڈیسٹ ایک آتے لے گئے تو مجھے یہ بھی بولا کیا ہمارا جو ریکارڈیسٹ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ کر دے گا صحیح تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد تھا تو بلال بھئی آپ کی چار ووکل ہوگی نارمل ٹھیک ہے یہ لیڈ ہے اس کو ہم نہیں گن رہے یہ چار ان کی نارمل ہوگی اب ذرا شارپ کر کے پڑھیں گے بھائی یہاں پر جو ہے نا وہ بلال بھائی کا کورس میں نے کیا ہے اچھا یہاں پر ان کی لیڈ ووکل لی ہے پلس ان کی کچھ ووکلز ہیں کچھ بولڈ ووکل ہے اور بلال بھائی نے بیز بھی دی ہے اچھا نارمل کلائنٹ سے ہم اتنی ووکلز نہیں لیتے یہ تو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں بلال بھائی تو بھائی بہت سے سٹوڈیوز میں باقاعدہ کورس کے لیے جا چکے ہیں بلال بھائی بتا دوں آج بتا دوں بھائی بلال بھائی جو ہے وہ اوڈیس میں بھی بہت زیادہ کورس کر چکے ہیں ایسا ہی ہے بلال بھائی اوڈیس سٹوڈیو عمر قریشی بھائی کا تو وہاں پر بھی وہ کورس وغیرہ بہت بہت زیادہ پرانے بندے ہیں بلال بھائی بچپن سے چھوٹے سے تب سے وہاں سے تو خیر بلال بھائی نے بعد میں مجھے کورس کے درمیان میں بتایا کہ اس کا جو سانی ہے وہ بھی کورس کی ہی پارٹ ہے وہ بھی ہم نے کورس کیا ہے یہاں پر آپ کو کچھ فاصلہ نظر آرہا ہوگا یہاں پر کچھ ہرمونیز کا ورک ہے ٹھیک ہے وہ میں بات میں کر لوں گا ٹھیک ہے ہرمونیز کا غلاموں کے حالات بدلتے ہیں آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں کیا بات ہے بلال بھائی بہت زبردست بس اس میں ہرمونیز کا کچھ ورک ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے تو مزا آئے گا ابھی آتے انتروں کی طرح بلال بھائی پہلا انترہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ جو ڈمی ہم نے لی تھی اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اب آ جاتے ہیں پہلے انترے کی طرح پہلا انترہ اب انترے بھی اسی طرح ریکارڈ ہوں گے کہ کورس کا ہم یہ چھوڑا سا پارٹ سناتے رہیں گے اور اس کے بعد سے یہاں پر مطلب اوپر والے ٹریک میں ہم ریکارڈگ آن کر دیں گے وہ سنتے سنتے آئیں گے اور ٹریک ریکارڈ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے بلال بھائی ریڈی ہیں بلال بھائی ریڈی ہیں چلے یہ یہ میرا ریکارڈگ آن کر اب یہاں پر مجھے جو نا فل کان اپنے کھلے رکھنے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ کہیں خراب ہوتی ہے تو میں اس کو فوراں روک کے ان کو صحیح کرواؤں بلال بھائی کیا وجہ ہے آپ ایک ایک لائن کر کے کر رہے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں اور ایک ساتھ ہی پورا کلام ریکارڈ ہوتا ہے بلال بھائی آج تو بھائی ہم سکھا بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ ووکل کس طرح لی جاتی ہے کچھ لوگ وہ ایک ساتھ پورا انترہ پڑھ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو نیا بندہ جو فرس ٹائم ریکارڈنگ کرا رہا ہے جو اس کو بھی تجربہ نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر لے کو بھی آرام ملتا اور اچھا بھی رہتا تو بھائی میں موبائل کو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور بلال بھائی کے ووکلز پر تھوڑا سا توجہ دیتے ان کی میں جیسی ووکلز ریکارڈ کر لوں ٹھیک ہے فوراں سے میں آپ کی طرف آتا ہوں بھائی بلال بھائی یہاں پر چار انترے مکمل کر جو بلال بھائی کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر رہے ریکارڈ ہو گیا اب اس مکس ہو مکس ہو بھائی مکس انگ تو اب اس ویلوگ میں ہم نہیں دکھا سکتے ویلوگ پہلے ہی لمبا ہو گیا اور پتہ یو ٹھوڑا ویڈیوز کو یو ٹھوڑا یو ٹھوڑا ویڈیو ہوتی ہے زیادہ ورکن کر رہا ہے زیادہ پروموٹ بھی انہی کو کرتا جتنے لمبے لمبے طویل کلام زیادہ پروموٹ ہوتے ہیں اور شوڑ ویڈیو میں آج کل زیادہ توجہ یو ٹھوڑی اپ ڈیٹ بھی ای اپ شوڑ ویڈیو بھی کام کریں تاکہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ کلام پڑھیں جس کے تین چار اشار اور آپ ہر اشار کو سر میں رہتے ہوئے الگ الگ انداز میں پڑھ لیں تو جو انہوں نے تاہت میں ایڈ کی تھے اشار بہت زیادہ یعنی ایک اندرے میں چار چار انہوں نے ایڈ کی ہوئے تو یہ کلام آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے زیادہ ایڈ کرنے چاہیے ایک کلام میں آپ صرف دو سے تین اندروں میں کوئی اگر گرا لگانا چاہ رہے تو آپ گرا بھی اس طرح سے لگائیں کہ صرف گرا ہو پورا کلام نہ ہو لوگ اصل میں اس میں کوئی ایک کلام دس کلام مکس کرتے ہیں کوئی میشب الگ چیز ہے جیسے بلال بھئی نے بھی کچھ کیا بلال بھئی آپ کی اجازت سے ایک انترہ چلا دوں بلال بھائی لاتا ہوں وہ مجھے تھوڑا سا اس میں اچھ ابھی ٹیون نہیں ہوا بھائی لیکن بلال بھائی ہمارا پڑھتے ہی ایسے کہ کیا کریں کہ ٹیون کی ضررت ہی نہیں ہو کافی لوگ سنیں گے ٹیون 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 خیر ہم چلاتے سنتے ٹھیک ہے صرف ووکل ہی سلے گی پیچھے ٹیون ٹیون اچھا اب یہاں گرہ بندی میں آپ کو بتاؤں بلال بھائی آپ نے تو خیر لگائی ہے باقی لوگوں کے لئے ارز کر رہا ہوں بلکل میچنگ کے حساب سے آپ لے کر آئے یعنی کلام میں ذکر ہو رہا تھا کہ بلالو ٹھیک ہے اور آپ اشار بھی ایسے لے کر آئے کہ بلالو پھر مجھے شاہب اب اسی طرح مکتے میں بھی انہوں نے بلکل چھوٹا سا ایک ایڈ کیا ہے وہ ہم سنائیں گے تو نہیں خیر وہ آپ جب پورا کلام دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا بلالو بھائی نے اپنا دماغ اس میں استعمال کیا خیر اسی طرح میرے خیال سے دوسرے انترے میں بھی کیا ہے بلالو بھائی اچھا اتنے زیادہ طویل نہیں ہے چھوٹے سے شہر ہے بس بیچ میں وہ ایڈ کر دیا وہ بالکل اس لفظ کے میچنگ والے اشار ٹھیک ہے یعنی دونوں اشار میں گویا کے بات ایک ہی ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ اس طرح جوہنا انہوں نے ایڈ کیا ہے اور انٹرو اس کام نہیں سنائیں گے ابھی آپ کو کیونکہ انٹرو ہمارا بلال بھائی انٹرو ہمارا بلال بھائی تیار بھی نہیں کیونکہ انٹرو میں ہمارے کوورس بھی ہونے تھوڑا بہت تو اس وجہ سے انٹرو ابھی فیلال ہم آپ کو نہیں سنا رہے اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر ہی انٹ کرتے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور کمیٹ میں لازمی بتائیے گا بھائی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو بلال بھائی کا یہ کلام کیسا لگا وہ بھی لازمی بتائیے گا بہت زلد یہ ایک دنوں میں یہ کلام مکس بھی ہو جائے گا بلال بھائی تو اس کی لنک میں کمیٹ میں پن کر دوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کمیٹ میں جا رہے ہیں تو کوئی لنک آپ کو نہیں مل رہی تو اس کا مطلب اب تک اس ویڈیو میں کام چل رہا ہے اب تک کلام اب تک اپلوڈ نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنا کلام مکس کروانا چاہیں تو وہ کس طرح کروا سکتے ہیں تو بلکل آپ کسی بھی شہر میں ہیں آپ اپنی ووکل کو قریب کسی سٹوڈیو جا کے ووکل ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس خود ہی سیٹ اپ گھر زبردستی ویڈیو اور آڈیو ہو جائے گی ویڈیو کس طرح ہوگی خیر ویڈیو کا کام تو ہمارا نہیں ہے لیکن ویڈیو کے ہمارے بہت سے لنکس ہیں ہم ویڈیو بھی آپ کروا دیں گے ویڈیو کے حوالے سے بتانا چاہوں گا میکسنگ کونٹیک میرا نمبر ویڈیو کا شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ رابطہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں میرے بارے بھائی پتہ نہیں لوگوں نے کتنے جھوٹ بولے ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے بندے نے مجھ سے اتنے پیسے رہے لیا کلام کے اور مطلب میں تو سمجھ جھا تھا یہ جعوید بھائی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بھی اکاؤنٹ لوگ بنا کرتے ہیں تو میں اسی لیے جتنی بھی ڈیلنگ ہے وہ سب اپنے اوپیشل واتس اپ نمبر پہ ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے نمبر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا لیکن فیک اکاؤنٹ بن سکتے ہیں تو خیر آج کی ویڈیو پہ لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ